یہ ایک کیفصل کھائیں برپور طاقت جوش قوت پائے مردانہ کے مزوری کو بھول جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین درکرام جے ہے ہربل گولڈن زافرانی کیفصل کا نسخہ ہربل گولڈن زافرانی کیفصل کا نسخہ بہت ہی طاقت بار ہے الحمدللہ ناظرین اس میں کوئی بھی کیمیکل نہیں ہے کوئی بھی اس میں سٹیرائٹ چیز نہیں ہے کوئی بھی کشتاجات نہیں ہے یہ نسخہ آپ نے استعمال کرنا ہے انشاءاللہ آپ کے اندرہ برپور طاقت قوت پائدہ ہوگی جو بھائی حضرات وقتی پائدہ کے لیے بزاری عدیات گولیاں وغیرہ استعمال کرتے ہیں ان کے لیے کے نہیتی مجرب جو نسخہ ہے اس کا آپ نے استعمال کرنا ہے انشاءاللہ آپ کو برپور طاقت جوش قوت بھی ملے گی جسمانی کے مزوری ہڈی کے مزوری بھی ختم ہوگی ایسے بھائی حضرات جو کہتے ہیں شگر کی وجہ سے خالط کانیوں کی وجہ سے یا عمر کی زیادتی کی وجہ سے انہیں مدانہ کا مزوری ہوگی ہے نفس ڈیلا پڑ جاتا ہے دورانے ہم بھی اس نے جلدی بھار گی جاتے ہیں نفس میں سختی برکران نہیں رہتی وہ بھائی حضرات بھی جو میرا نسخہ استعمال کرنا ہے الحمدللہ اس نسخہ کے استعمال سے انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے ریزلٹ ملیں گے تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی انشاءاللہ آپ کی محنت کی گی رائے گا نہیں آئے گی اور اجزاء آپ نے ایک نمبر صاف سترے لینے ہیں انشاءاللہ آپ کو ریزلٹ بھی شاندار ملے گا اور آج کام جے آپ تیار شدہ نسخہ آپ ہم سے مگوا سکتے ہیں کیفصل کا چلے تو نسخہ کے جانب چلتے ہیں نسخہ آپ نوٹ کریں انشاءاللہ آپ کو انتہائی کیسے تک زبردست اور بغیر کسی نقصان کے اچھا ریزلٹ دے گا بہت زبردست یہ طاقت والا یہ نسخہ ہے جو بھائی حضرات بڑی عدیویات استعمال کر چکے ہیں وہ میرے کہنے پر یہ نسخہ ایک مرتبہ استعمال کر لیں انشاءاللہ آپ کو کوئی بھی دعائی کھانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی وقتی فیدہ کے لیے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں مستقل فیدہ کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں وقتی فیدہ کے لیے اس کا طریقہ کر جائے کہ آپ نے وقت خاصے ایک گھنٹہ یا دو گھنٹہ پہلے ایک کیفصل کھانا ہے کھانا کھانے کے ایک گھنٹہ بعد انشاءاللہ آپ کو یہ نسخہ میوس نہیں کرے گا مستقل فیدہ کے لیے آپ اس نسخہ کو کم از کم ایک مینہ لگتار استعمال کر لیں انشاءاللہ اللہ پاککم سے آپ کو مستقل ہی ارزلٹ ملے گا چلے تو ناظرکرام نسخہ کی جانب چلتے ہیں نسخہ آپ نوٹ کر لیں اجزاء آپ نے صاحب سترے ہی لینے ایک نمبر لینے ہیں ناظرکرام یہ پڑی ہے جنسنگ جنسنگ آپ نے لینے ہیں پندرہ گرام یہ دیکھلے اس طریقے کی جنسنگ ہوتی ہے یہ آپ نے پندرہ گرام لینے ہیں موچرس ایک نمبر لینے ہیں ایک نمبر موچرس دو نمبر بڑی مارکٹ میں آگئی ہے یہ بھی آپ نے ناظرکرام لینے ہیں یہ موچرس پچیس گرام کرنفل کلاندار لونگ جس کو بولتے ہیں ٹوپی والے لونگ ہونے چاہیے یہ آپ نے لینے ہیں ناظرکرام پانچ گرام یہ تھوٹی سی میند کرنی پڑ گی جو میں نے تیار کر کے رکھا ہوا الحمدللہ میں تو کافی مقدار میں اس کو تیار کرتا ہوں یہ پڑے توخم اسپند متبر کی ہوئے توخم اسپند جس کو حرمل بولتے ہیں یہ آپ نے متبر خود کرنے بزاری کسی کا تیار کردانی لینا اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ میں آپ کو اس کی ویڈیو میں ہنڈیو میں بتاتا ہوں متبر کرنے کا اس کا طریقہ تو ناظرکرام جو ہے اسپند متبر کی ہوئے یہ آپ نے لینے ہیں داسماشا اور یہ ایک نمبر صاف سترہ آپ کے صاحب نے پڑھا ہے اکر کرا اکر کرا آپ نے ایک نمبر لینے ہیں مارکٹ بہت زیادہ دو نمبر آگئے ہیں اگر آپ سمجھتے تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا اکر کرا بھی آپ نے ناظرکرام لینے ہیں داسماشا اور ناظرکرام یہ آپ کے صاحب نے پڑھی ہے سالم مصری سالم مصری آپ نے لینے ہیں ساڑھے بارہ گرام دارچینی بڑھئی ہے یہ دیکھنے دارچینی آپ نے لینے ہیں ناظرکرام لینے ہیں اس طریقے کا دہلے ہوتا ہے ناظرکرام مادہ نہیں استعمال کرنا ہے ہرگز استعمال نہیں آپ نے مادہ کرنا ہے صرف آپ نے ناظرکرام ریکمہ ہی استعمال کرنا ہے داسماشا موسلس سفید انڈیا موسلس سفید انڈیا بھی آپ نے استعمال کرنی ہے داسماشا اور ناظرکرام یہ آپ کے صاحب نے پڑھا ہے جند بدستر جند بدستر آپ نے ایک نمبر لینے ہیں دو نمبر سے زیادہ قصد اس کے آگئے نمبر بہت زیادہ یہ فیک آگیا ہے لیکن آپ نے اچھے طریقے دے شناخت کر کے اپنے لینا ہے جوند بدستر پانچ ماشا اور ناکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے جاڑ پان جس کو کھلنجا بولتے ہیں آپ نے لینا ہے پچیس ماشا مغز جیفل پڑھا ہے دیکھ لیں مغز جیفل آپ نے لینا ہے داس ماشا اور آپ کے سامنے پڑھا ازراکی مدبر خود تیار کردہ ازراکی مدبر آپ نے لینا ہے اڑائی ماشا اور زافران دیکھ لیں ایک نمبر صاف ستھرہ زافران لینا ہے زافران بھی بہت زیادہ دو نمبر مارکیٹ میں آگیا ہے یہ آپ نے لینا ہے پانچ ماشا زافران دار کرام کرنا کچھوں کہ آپ نے جو ہے ساری جڑی بوٹیاں ان کو اچھے طریقے دے پاڑھا کر لینا یعنی کہ باریک میں کر لینا ہے کوش کرے کہ کوٹ کر باریک کرے ان کو پاڑھا کرنے کے بعد آپ نے جو زافران ہے اس کو اچھے طریقے دے علیہدہ رکڑائی کر لینا ہے زافران کو لہذا اچھے طریقے سے رگڑائی کر لیں بشک کہ اچھے گلاب کے ساتھ اس کی رگڑائی کر لیں رگڑائی کرنے کے بعد خوش کر کے آپ اس تیار شدہ نسخے میں ڈال دیں لیکن آپ نے یہ کرنا جائے کہ جب ساری جڑی بوٹیں پوٹر ہو جائیں گی یعنی کہ باریک ہو جائیں گی پھر آپ نے اس کو چینی کے خالے میں ڈال کے کم از کم دو سے تین دن اچھے طریقے سے رگڑائی کرنی ہے یہ دیگلے اس طریقے سے رگڑائی ہو رہی ہے اس کے خوراک جائے کہ آپ نے فل سیز کے خالی کیفصل بھال لینے فل سیز کے خالی کیفصل بھال لیں اگر آپ نے مستقل فیدہ کے لیے استعمال کرنا ہے تو ایک کیفصل آپ نے رات کو رزانہ کھانا کھانے کے ایک گھنٹہ بعد نیم کرم دودھ کے ساتھ کھا لینے رزانہ اگر وقتی فیدہ کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں اس کا طریقہ کھانے بھی انشاءاللہ آپ کے اندر برپور تاکہ جو قوت پیدا ہوئی نفس میں ایک انتہائی کیسے دیکھے سختی اور تناؤ پیدا ہوگا ٹیم میں بڑے گی انشاءاللہ تو ناظرکام یہ ہے جو اسپند میں اس کا مدبر کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں اسپند آپ لے لیں یعنی کہ ہرمل کے بیج لینے خساب سترہ کھالے اس میں کنکری بغیرہ ہوتی ہیں یعنی کہ کنکرییں بغیرہ ہوتی ہیں روڑ بغیرہ ہوتی ہیں مٹی ہوتی ہیں اس کو اچھا طریقے سے دھو لینا آپ نے دھونے کے بعد یعنی کہ ایک پاوگر آپ لیتے ہیں ہرمل کے بیج ان کو اچھا طریقے سے دھو لیں دھونے کے بعد خوشہ کریں ایک بعد اس کو آپ نے پانڈرکالیجن کے باریک پیچھ لینا اس میں آپ نے کم از کم دو کلو ادرک کا پانی ڈال دینا ہے دو کلو ادرک کا پانی ڈال لیں اور ایک کلو آپ نے ڈالنا ہے اس میں دیسی لیسن کا پانی نکال کر ادرک کا پانی بھی آپ نے خود نکال لیں لیسن کا پانی بھی آپ نے کوٹ کر کھود کپرزیں نچوڑ کر اس میں مقتر کر کے ڈال دینا ہے اسمد میں اس کو حلاتے رہے دن میں تین چار مرتبہ اس کو اچھا طریقے سے حلاتے رہے اور کوشہ کریں کہ جس برتن میں آپ نے جو ڈالنا ہے وہ چینی کا برتن ہو یا شیش کا برتن ہو اس میں ڈال کے اس میں آپ نے ادرک کا پانی اور لیسن کا پانی ڈال کر اسمد کو حلاتے رہنا دن میں تین چار مرتبہ کسی لکڑی کے ڈڑنے سے اور جب پانی جذب کر لے گا اور اس کو اپنے سایا میں ہی رکھنا ہے اس کے ایسے تھے کہ اس عمل کو کم از کم ایک ڈیڑھ میرے لگ جاتا ہے اس کو اپنے سایا میں ہی خوش کر کے پھر باری کا لینا اس طریقے کا یہ مدبر کیا ہوا حرمل ہو جائے گا اور یہ جو ازراکی جو آپ مدبر کرنے کا طریقہ جو اپنے ازراکی لے لیں اس کو اچھا طریقے سے دھولیں دھونے کے بعد اس کو آپ کھلے پانی میں ڈالیں جو ازراکی اوپر پانی کے آ جائیں تیر جائیں ان کو آپ نے نکال دینے جو نیچے بیٹھے ہیں وہ اس کو پانی سے نکال کر خوشک کر لیں خوشک کرنے کے بعد اس میں آپ نے آگ کی جڑ کا چھلکا ڈال دینا ہے اگر آپ کا ازراکی ایک پاو ہے تو اس میں آپ نے آدھا کلو آگ کی جڑ کا چھلکا ڈال دینے کسی پلاسٹر کے برتر میں ڈال دین اور اس کو ہلاتے رہیں دن میں ایک دو مرتبہ ہلا دیا کریں تقریبا ایک مینہ پڑا رہنے کے بعد آپ نے ازراکی کو چھیل لینا یعنی کہ ازراکی کا اوپر والا جو چھلکا وطار دینا اور باقی جو ازراکی ہوگا اس کو آپ نے دو میں خوشک کر کے اس کو اچھے طریقے سے پاوڈر کرنا ہے بری کرنا ہے اس طریقے کا ازراکی مدبر ہو جائے گا بزاری آپ نے نہیں لینا یہ دو تین چیزیں جو میں نے آپ کو سمجھائیں جی آپ نے خود تیار کرنی اگر آپ نے ایک نمبر لینا ہے تو نہ کسی کا تیار کردہ لینا ہے خود آپ نے اس کو تیار کرنا ہے ازراکی کو اور ہر ملک کو یہ آپ کا بہت زودہ سو طاقتور نسخہ بن جائے گا اس کو آپ استعمال کریں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو شباہ بھی دیں گے آپ کی جو مجوسی وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی شکریہ تو ناظرکہ ویڈیو آپ کو آپ نے لازمی شیئر کرنا ہے دعا میں یاد رکھی گا ناظرکہ کسی بھی مرض کے علاج کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کا مسئلہ ہوا آپ ہم سے بلا تکلف رابطہ کر کے آپ نہ علاج کروا سکتے ہیں ویڈیو کی ڈسکریپشن میں یا ویڈیو میں دی گئے نمبر بار رابطہ کریں انشاءاللہ ہم حاکم کمہ رہنمائی کریں گے شکریہ دونوں آج کا ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے گا دعا میں یاد رکھی گا فی امان اللہ السلام علیکم شکریہ دونوں آج کا ویڈیو کیا